ہتیا کانٹ کے بعد لگاتار یوپی سرکار پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے آمادی پارٹی سے راز سوال سانسا سنجھے سنگھ سنجھے جی میٹھی میں دیکھا گیا ایک پریوار کے چار لوگوں کو دن دہارے گھر میں گھس کے ہتیا کر دی جاتی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بہت ہی نرشنس ہتیا کا معاملہ ہے دو بچوں کو مار دیا گیا دلیت پریوار کے چار لوگوں کی ہتیا کر دی گئی جس میں پتی پتنی اور دو بچے شامل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج اتر پردیس میں آپ اخبار کھول کے دیکھئے پرتی دن کوئی نہ کوئی ایسی گھٹنا ہو رہی ہے جس کو دیکھ کر سن کر آپ کا سر جو ہے وہ شرم سے جھگ جاتا ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسا قانون کا راج چل رہا ہے سون بھدر کے اندر ایک آدی واسی یوک کے سر پہ پیشاپ کرنے کی ویڈیو سامنے آئی اور اس کو پیٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے ابھی پھر یہ دلیت پریوار کی ہتیا کا معاملہ میٹھی سے آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کا راج جنگل راج میں تبدیل ہو چکا ہے اتر پردیس کے اندر اور اگر یہ دھارنا بن گئی ہے کہ بھئی فرجی انکاؤنٹر کرنے سے اپراد رک جائے گا تو یہ بلکل گلت ہے قانون کا راج اسطحپیت ہوتا ہے کاروائی کر کے سجا دلانے میں آپ اگر جب اپراد کو نیانترن کرنے کے لیے گلت طریقے اپنائیں گے تو اس سے مجھے نہیں لگتا کہ اپراد کو روکنے میں آپ کو کوئی مدد ملے گی اور یہ گھٹنا ہے اس بات کا ثبوت ہے لیکن اتر پردیس سرکار کی دیکھیں تو لگاتار کہا جا رہا ہے کہ سوشاسن کا یہاں پہ راج چل رہا ہے جو کرائیم ہے وہ گھٹ رہے لیکن آئے دن ایسی خبر اتر پردیس سے سامنے نکل کے آتی ہے تو گھٹناوں کا جکر کر رہا ہوں سون بھدر کی گھٹنا اور امیٹھی کی گھٹنا یہ کیا ہے کیا آپ کسی سب بھی سماج میں ایسی گھٹنا کی کلپنا کر سکتے ہیں کہ کادیواسی یوک کو پہلے بری طریقے سے پیٹ کے لہو لہان کیا جاتا ہے اور اس کے سر پر پیشاپ کیا جاتا ہے جیسے مدد پردیس میں ہوا آپ کیا ایسی گھٹنا کی کلپنا کر سکتے ہیں کہ چار دلیت پریوار کے چار لوگوں کی نشن ستیہ کر دی گئی دو بچے اس میں ہیں جن کی حتیہ کر دی گئی تو یہ تو جنگل راج ہے مرجاپور میں ایک بہت گمبیر حادثہ ہوا ایک ٹرک اور ایک ٹیکٹر کے بھیسن حادثے میں دس لوگوں کی موت ہوگی اس کو آپ کیسے دیں سب سے پہلے میں اپنی سردھانجلی حرپت کرتا ہوں ان کے جو لوگ اس گھٹنا میں مارے گئے ہیں اور ان کے پریوار کے لیے میں اشور سے پراتھنا کرتا ہوں کہ یہ جو کسٹ ان کے اوپر آیا ہے اس کو سہن کرنے کی اشور سکتی دے بہت ہی دکھت گھٹنا ہے اور سرکار نے جو جانکاری ملی ہے دو دو لاکھ روپے کا محبجہ دینے کی گھوشنہ کی ہے وہ آپریابت ہے ان کی جرورتوں کے حساب سے ان کو محبجہ دیا جائے ایک آخری سوال دلی کے پرمک منتری اروین کجریوال آج اپنا آواز چھوڑ چکے ہیں اور وہ آمادی پارٹی کے راسواز سانسد کے گھر سپٹ ہوئے ہیں تو اس کو آپ کیسے دیں کیونکہ آمادی پارٹی ان کے لیے آواز کی بھی مانگ کریں میں نے راستی ادھاکش کے طور پر ان کو آواز ملنا ہی چاہیے وہ پارٹی کے راستی سنوجک ہیں ان کو ایک سرکاری آواز ملنا ہی چاہیے جیسے باقی راستی پارٹیوں کے راستی ادھاکشوں کو ملا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پہلے سے بھی ہم لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ مکھے منتری کا آواز ہے تو اس لئے انہوں نے اب مکھے منتری پت سے استیفہ دیا ہے اور جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں تو اپنا آواز خالی کر رہے ہیں دیپری جی امر سب بات کرنے کے آمادی پارٹی کے راسواز سانسد سنجے سنگھ تھے کیمرمن سچن کے ساتھ دیپاک جھا دلی